کانگریس کے ورش نیتا پرگٹ سنگھ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں اور اے آئی سی سی پہنچے ہیں سکریننگ کمیٹی کی بیٹھک لوگ سبھات چناؤ کی تیاریوں میں جو ٹی وی ہے پارٹی سب سے پہلے پرگٹ سنگھ جی آپ کا بہت بہت سواگت لوگ سبھات چناؤ کو لے کر پنجاب کے اندر خاص طور سے کس طرح کی تیاریاں سروب کی ہیں کانگریس پارٹی دیکھو میٹنگز بھی ہو رہی ہے اسلام اشبرہ بھی ہو رہا ہے کیونکہ میرا خیال ہے کہ کافی اچھا جو ریزلٹ پنجاب سے جو ہے وہ ملے گا کانگریس کو لیکن الائنس نہیں ہے کانگریس اور عام آدھ پارٹی دلی میں الائنس کر رہی ہے پنجاب میں الگ الگ چناؤ ووٹر کنفیوز نہیں ہوگا نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے کیونکہ پنجاب پہلی بات تو دیش سے تھوڑا سا پنجاب کے لوگ جو ہیں وہ ڈیفرنٹ سوچتے ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ جو پنجاب کی جو پلٹیکل سیچویشن ہے اس میں عام آدمی پارٹی کی پرفارمنس بہت خراب ہوئی ہے پچھلے دو سال میں تو اس کو مدد نظر رکھتے ہوئے ہم ان سے اور دوسری بات ہے کہ ہم پرنسپل اپوزیشن پارٹی ہیں سو یہ دو وجہ ہے کہ ہم نے وہاں الائس نہیں کیا نہیں تو پنجاب کی جو ڈیموکریٹک سٹ اپ ہے جو پلٹیکل سیچویشن ہے وہ بالکل ہی ایسے ہو جاتی جس پہ کسی کو بشواشی نہیں رہتا تو پنجاب میں کیا ٹرائنگلر کانٹسٹ آپ دیکھ رہے ہیں کانگریس کس کے خلاف لڑے گی بی جے پی ہے اکالی دل ہے عام آدی پارٹی اور کانٹسٹ ہوگا موسٹ پرابلی اگر بی جے پی اکالی دل الائنس بھی ہوتی ہے تو میرا خیال اس سے زیادہ نقصان ان کا اور ہوگا فائدہ نہیں ہوگا آپ لوگ کئے ایجنڈے پہ آم آدی پارٹی کی اسثانیے سرکار رہے گی یا موڈی سرکار دونوں رہیں گی کیونکہ دیش کی لڑائی ہے اس میں موڈی سرکار زیادہ ایجنڈے پہ رہے گی اور آم آدمی پارٹی بھی رہے گی جب لوگل ایشو کھڑے ہوں گے پنجاب کے کسان پروٹیسٹ پہ بیٹھے ہوئے ہیں وہیں پنجاب ہریانہ بورڈر پہ کچھ کسانوں کی موت بھی ہو گئی کیا کسان آندولن کھیتی کسانی ایم ایس پی ایک بڑا مدہ ہوگا پنجاب میں چناؤں میں نہیں دیش کی پرابلم ہے اس کو پرجیکشن کسی اور طرح سے کیا جا رہا ہے کسان جو ہے چاہے وہ مہاراشترا کا ہے چاہے یوپی کا ہے چاہے مد پردیش کا ہے چاہے ہریانہ کا ہے میرا خیال ہے کہ کسانوں کی دیش میں حلات ایک جیسے ہی ہیں اس پہ ان کی بہتر جو آئے کے لیے ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے اور ایسے ٹریٹ نہیں کرنا چاہیے جیسے بی جے پی نے کسانوں کو ٹریٹ کیا ہے پنجاب ایدھان سوا کا بجٹ سطر چل رہا ہے کانگریس اور عام آدھی پارٹی لگاتار ایک دوسرے کے خلاف راجیپال کا بھی بھاسن آپ لوگوں نے نہیں ہونے دیا ابھی خود مکہ منتری کہہ رہا ہے کہ باجوا جو پرتپکش کے نیتا ہے اگر ان کو اتنا ہی فیل لینا ہے تو ان کی چیئر پہ کس دیر کے لیے آکے بیٹھے کیونکہ موقع تو ملنے والا نہیں ہے ایسا ہے کئی برنا جو اس طرح کے کمیڈین ہوتے ہیں وہ پولٹیکس کو بھی کمیڈی سمجھتے ہیں کمیڈی کی وجہ سے جیسے یہ کیونکہ چیم منسٹر تو بن گئے لیکن پچھلے دو سال میں جو پنجاب کے حالات ہوئے ہیں وہ کسی سے بھولے نہیں ہیں سوائے ڈیموکریسی کا جو فورت پلر ہے جو میڈیا ہے اس کو کنٹرول کر کے شاید آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے پنجاب میں بہت کچھ کر دیا ایسا کچھ نہیں ہے گراؤنڈ ریالٹی یہ ہے کہ ساٹھ ہزار کروڑ کا کرجہ اور لے لیا دو سال میں اور جو بجٹ ہے اس میں گیپ اتنا ہوگا آئے میں اور ایکسپینڈیچر میں جس کا میرے کو نہیں لگتا کہ کسی طرح سے بھی بجٹ جو ہے وہ اچھا آ سکتا ہے میرے کو نیگٹیب بجٹ کی پوری امید ہے کل ایک بار پھر پوچھوں گا کہ کسان فارم پروٹیسٹ کا کسان آندولن کا جو پولٹیکل ڈیویڈینٹ ہے کیا کانگریس پارٹی کو لگتا ہے لوگ صفح چناؤں میں ایک بڑا مدہ ہوگا پنجاب میں بھی اور دیس میں بھی ہوگا بھی اور ہونا بھی چاہیے ویسے تو بی جے پی مدوں کی بات ہی نہیں کرتی دیکھو ultimately تو مدوں پہ ہی الیکشن ہوتی ہے لیکن unfortunately یہ دیش کو پولرائز کرنے میں جھٹی ہوئی ہے ان کا ہر موو بی جے پی کا وہی ہے لیکن یہ دیش جو ہے وہ لگ لگ جات دھرم کہاں ہماری لینگویج اور کلچر تو میرا خیال اس کا گلدستہ ہے ہمیں وہ گلدستہ پرموٹ کرنا چاہیے اور ہمیں دیش کو بیواجت نہیں کرنا چاہیے ایک دو چھوٹے چھوٹے آخری سوال ایک تو اڑویند کیجویوال جی کو ایڈی لگاتار سمن بھیج رہی ہے آج انہوں نے پہلی بار یہ کہا ہے کہ وہ پیس ہونے کے لئے تیار ہیں لیکن ویڈیو کانفرنسنگ کے جڑی وہ جائیں گے نہیں لیکن چودہ مارس کے بعد اگر ایٹی چاہے تو پوچھتاچ ان سے ویڈیو کانفرنسنگ کے جڑیے کر سکتے ہیں دیکھو یہ اگر بی جے پی یہ کر رہی ہے پنجاب میں بھگوانتمان سرکار وہی کر رہی ہے ویجی لینس اور جتنی ایجنسیز ہیں مطلب یہ ویسے تو دیکھو ایک جیسے ہی ورکنگ ہے دونوں کی یہ میڈیا کو بھی انڈیپیننس نہیں دیتے وہ بھی نہیں دیتے سو اس طرح سے میرا خیال ہے کہ پنجاب میں نقصان جو ہو رہا ہے اور بی جے پی دیش میں بہت بڑا نقصان کر رہی ہے ایک آخری سوال لوگ سوہ کا چناؤ ہے کیا کانگریس پارٹی اپنے سارے سٹنگ سانسدوں کو واپس ٹکٹ دے رہی ہے یا کچھ لوگوں کے پرفارمنس کے آدھار پر کچھ لوگوں کا ریویو ہو سکتا ہے اور باقی کی جو سیٹے ہیں اس پہ کون کون چناؤ لگنے کے لیے دیکھو میرے میں تو چلو سکریننگ کمیٹی کا میمبر ہوں لیکن میری اپنی رائے تو یہ ہے کہ جو ونیبلٹی ہے that should be the only criteria اگر پرانے جیتے ہیں تو پرانوں کو دو اگر نہیں پرانا جیت رہا تو نئے کو دو so ونیبلٹی should only be the criteria باقی تو جو بیسیکلی جو سی سی ہے وہ final authority تو وہ ہے داویدہ نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے اگر چاہے گی تو کوئی issue نہیں ہے میں بھاگنے والوں میں سے نہیں ہوں میں کہا میں بھاگنے والوں میں سے نہیں ہوں اگر کوئی ایسی situation آئے گی تو آئی ویل سٹینڈ بائیں پرگر سنگھ جی سافت طور سے کہنا ہے کہ پارٹی اگر چاہے گی اور پارٹی آدیس دے گی تو وہ چناؤ لڑنے کے لیے تیار ہے کیمرا اور فیروز کے ساتھ اجے جادہ نکسہ ویران تلی آل ورڈ اوپن چیلنج سیونٹین ٹائم گولڈ میڈلیسٹ آرکے تانتریک پندت مولوی بیگم تانتریک اینا چورا ٹھگا تو سابدان سپیشلسٹ وشی کرن سٹا نمبر لام میریج پتی پتنی چانبان ویدیش چھ پکا ہونا کاروباردہ نا چلنا صرف اکتی کنٹیان چھ سمادان فری 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 آرکے تانتریک موبائل پتہ پنجاب دیش دنیا کی ہر خبر سب سے پہلے دیکھنے کے لئے فالو کریں دینک سویرہ ٹیو یوٹیوب فیس بک انسٹاگرام ایکس اور وٹس ایپ چینل پر